نانیٹو نیوز باخبر باوسوک سچائے کی سفر کی جانے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا نانیٹو نیوز جہاں پر ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہے وہیں پر صحافت سے تعلق اکھنے والے کئی بڑے ناموں کو اس کافلے کا حصہ بنا کر آگے بڑھ رہا ہے اپنی ناظرین کی امنگوں پر پورا ہوتا رہا ہے عارف نظامی صاحب نانیٹو نیوز کا حصہ بن گئے ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ معروف اخباروں کے ایڈیٹر رہے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ ای بی این ایس اور سی بی این اے کے صدر بھی رہ چکے ہیں عارف نظامی نانیٹو نیوز پر بطور سینئر تجزیہ کار اپنی رائے اور تجزیوں سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے جبکہ وہ ایک سینئر کولمیس کے طور پر روزنامہ نانیٹو نیوز میں کولم بھی لکھیں گے نانیٹو نیوز کے اس کافلے میں ایک اور نام اب شامل ہو چکا ہے عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو نانیٹو نیوز کی پوری ٹین کی جانت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دھیروں دھیر نیک تمنائیں آپ کے لیے اور ہمارے ناظرین جکیرین صاحب پر صاحب آپ کو دیکھنے کے لیے منتظر رہا کریں گے کیا کہیں گے سوالے سے سپیشلائزیشن میری تجزیہ ہے اور اسی حوالے سے نانیٹو بھی پروگرام کروں گا جو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ویورز کی توقعات پر پورا ہوتا رہا انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ روزنامہ نانیٹو نیوز کے لیے کولمز بھی لکھیں گے اور آپ کے کولمز ملک کی جو ایک بڑا حصہ ہے جو اخبار پڑھنے والا ہے وہ پڑھتا بھی ہے اور آپ کی جو آرہا ہوتی ہے اس پر بڑی توجہ بھی دی جاتی ہے یہ کئی دور پر ہمیں اس کا بھی کافی اتراز رہا ہے اس پر کافی انتظار رہے گے ہم منتظر رہیں گے یہ بتائیں گے سر وہ کون سے کیٹرگریز ہیں یا وہ کون سا تعلق ہے سیاست کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ نانیٹو نیوز کے لیے لکھیں گے تو اس پر آپ فوکس کرنے جا رہے ہیں جی یہ میں مقامی سیاست کے علاوہ اکانومی اور فورن افیرس پہ بھی لکھتا ہوں اور یہ سب جو چیزیں پہ میں اپنے کالنس میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے کہ پاکستان کا بیانیاں کیا ہونا چاہیے کیونکہ آج کے لیے بہت ایک اہم موضوع ہے اس پر بھی میں اکثر کلم جو ہے وہ اٹھاتا رہتا ہوں آرے سب بوش ہماری بھی ہی رہتی ہے اور آپ جس جتنے بھی جید افراد ہیں ان کی بھی کوشش رہتی ہے کہ جن تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے یا آپ کی کلم سے لکھی ہو جو تحریر پہنچ رہی ہے کوشش آپ لوگ کی یہی ہوتی ہے اور ہم جو اس فیل سے تعلق کرتے ہیں ان کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی یہ سوچ ہے وہ بدلی جا سکے ایک آگاہی کی ایک کیافیت پر ان کو لائے جا سکے اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا پیرام دیں گیا لیکن جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انفارمڈ انالیسز ہونا چاہیے یعنی ہوا میں ٹام اکٹوئیاں مارنا یا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق اتنا جوڑ لینا کہ لوگ کہیں کہ اس کی تو جو رائے ہے وہ پریڈنٹیبل ہے اس لیے یعنی بیلاگ تجزیہ اور اپنے پروفیشن سے مانداری کا تقاضی یہی ہے کہ آپ وہ بات کریں جو آپ کے نزدیک حقائقی روشتی میں کسی نہ کے زیاد تک اس وقت کے سچ کی اکاسی کرتا ہوں عارف رضاوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ناظرین یقین طور پر منتظر رہیں گے آپ کے بیلاگ تجزیہوں کے لیے اور روزنامہ مانیٹوی نیوز کے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان کے بھی انتظار کی گھنیاں جلد خاتم ہوں گی بہت جلد عارف صاحب کے جو کولم ہیں وہ آپ کی دسترس میں ہوں گے